موسیقی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہو اور وہ اس کو زندہ دفر نہ کرے اور وہ اس کو قبر میں زندہ دفر نہ کرے یعنی کہ اس کو زلیل نہ کرے اس کو کم تر نہ سمجھے اور بیٹوں اور بیٹیوں کے اندر فرق نہ کرے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بیٹی ہے جانے دو اور یہ میرا بیٹا ہے کل کمائی لا کر دے گا کل پیسہ لا کر دے گا بیٹی کیا دے گا تو اس طرح فرق نہ کرے کیونکہ بیٹی اللہ کے رحمت ہوتی ہے اور خوش قسمت ہوتا ہے وہ انسان جس کے گھر میں بیٹی ہو تو اس وجہ سے بیٹوں اور بیٹوں میں جو آدمی فرق نہ کرے اور بیٹوں کو بیٹیوں سے افتر نہ سمجھے یعنی زیادہ نہ سمجھے تو اللہ تعالی اس کو اس آدمی کو جنت میں داخل کر دیں گے یعنی اس آدمی کے لئے جنت ہوگا کہ جو آدمی اپنی بیٹی کا چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو ہر قسم کا خیال کرے اس کے کانے پینے کا اس کے لباس کا جو بیٹوں کو دے وہ بیٹی کو بھی دے جو تعلیم بیٹے کو دے وہ بیٹی کو بھی دے جو حقوق بیٹے کے ہوتے ہیں وہ بیٹی کو بھی دے تو اس طرح آدمی کو اللہ تعالی جنت میں داخل کر دیں گے بیٹی بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے اور بیٹیاں ویسی بھی بہت پیاری ہوتی ہیں بہت لڈلی سی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق نہ کرو تو اللہ تعالی اس سے خوش ہوتا ہے جو بیٹی اور بیٹے کا دونوں کا خیال رکھتا ہے ایک جیسے خیال رکھتا ہے فرق نہ کرتا ہو تو اللہ تعالی ایسے آدمی سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بہت زیادہ کتنی سے بہت چین who چین کرو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے